بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے ٹیکنیکل اس سے پہلے ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہوا تھا وہ بھی اس ٹیکنیکل اس ریلیٹڈ تھا جس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی دیت واز یوزر ایکسپیرینس ٹیکنیکل اسیو کو اون سائٹ اسیو بھی کہتے ہیں اڈوانس اون پیج اسیو بھی کہتے ہیں لیکن جو اچھا ورڈ ہے اس وہ یہی ہے ٹیکنیکل اسیو ٹیکنیکل اسیو میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یا ایون اوورال اسیو میں جو ہم نے دیکھا تھا جو گوگل کی نظر میں سب سے ٹاپ آف ڈا لیسٹ ہے ٹاپ پریارٹی ہے رینکنگ کے لیے وہ کیا ہے ڈیٹیز یوزر ایکسپیرینس کے بیسیکلی گوگل یہ دیکھتا ہے کہ جو یوزرات کی ویب شائٹ پر آیا اس نے کیسا ایکسپیرینس کیا کیا اسے آپ کا کونٹینٹ اچھا لگا کیا وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چاہتا کچھ اور تھا لیکن آپ نے کچھ اور پروائیڈ کر دیا اب گوگل کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ بھائی جو یوزر اس کے پاس آیا کیا وہ خوش ہو کر گیا یا وہ نراز ہو کے گیا یا وہ سیٹسفائی تھا یا نہیں تھا اس کے لیے گوگل نے دو ایمپورٹنٹ پیرامیٹر اچھی پیرامیٹر تو اس سے بھی زیادہ ہیں اس میں جیسے کے ایگزیٹ ایگزیٹ ریٹ ہے دیرہ سو منی ایدر ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اتنی پرارٹی نہیں دیتا ہے ایگزیٹ ریٹ کو جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں بھائی باؤنس ریٹ کیا تھا کہ اگر میں کسی ایک پیج پر آیا ویب سائٹ کے اور اسی ویب سائٹ کا کوئی بھی دوسرا پیج کھولے بغیر میں نے اس ویب ویب سائٹ کو بند کر دیا جس پیج پہ میں نے ویب سائٹ اوپن کی اسی پیج پہ ویب سائٹ بند کی اسے باؤنس ریٹ کہتے ہیں اگر میں نے ایک پیج اوپن کیا اور بند کرنے کی بجائے کوئی دوسرا پیج بھی اوپن کر لیو اس ویب سائٹ کا تو پھر باؤنس ریٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور جتنا ہائی باؤنس ریٹ ہوگا اتنا نیگٹیو ہوگا اگر میں چاہتا ہوں یوزر خوش رہے تو میرا باؤنس ریٹ شوڑ بی مینیمم شوڑ بی لیس شوڑ بی لو سیشن ٹائم کہ بھائی ایک بندہ میری ویب سائٹ پہ اور کتنی دیر تک سٹے کیا اس نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا اس نے میری ویب سائٹ پہ جس is known as session time and session time should be high ایک یوزر جتنا زیادہ ٹائم میری ویب سائٹ پہ سپینڈ کرے گا گوگل کو لگے گا یہ ویب سائٹ اتنی ہی زیادہ اچھی ہے اسی وجہ سے ٹائم زیادہ سپینڈ کر رہا ہے پھر لازٹ ٹائم ہم نے ٹیکنیکل ایسیو کے فیکٹرز میں سب سے چیزیں دیکھنا جب شروع کی ہم نے پڑھا ویب سائٹ سپیڈ کے بارے میں کہ بھائی ویب سائٹ سپیڈ کیا ہے اس کی ہائی ہونی چاہیے ہم نے پریکٹیکل ہی دیکھا جس میں ہم نے گوگل سپیڈ ان سائٹ کو دیکھا تھا جیوٹی میٹرکس کو دیکھا تھا پھر ہم نے نیوگیشن کو دیکھا کہ نیوگیشن نیوگیٹ کرنا ویب سائٹ کے اندر وہ بہت آسان ہونا چاہیے جس کی میں نے اگزیمپل دی تھی ڈی جی ایپس کے بھی اب دیکھیں اب آپ نے ایک فر ایزیمپل ویب سائٹ بنوانی ہے مجھ سے اب بی جی ایپس کی ویب سائٹ پر چلے گئے ہوم بیج پر اب آپ مجھے بتائیں کہ if you want to hire me to get developed your ویب سائٹ اب اب مجھ سے میری ویب سائٹ development کے سروسز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ میں کہاں پر جائیں گے تو آپ اس ویب سائٹ میں کہاں پر جا کے کلک لیں گے بھئی سیدھی سی بات ہے میں جا کے اس کا منیو دیکھوں گا منیو میں میں نے دیکھا کہ سروسز کی ایک اپشن ہے تو بھائی میں سروسز ہی لینا چاہ رہا ہوں نا تو اس کا مطلب میری جو ریکوائیڈ جو ٹارگٹ ہے یا ٹاسک ہے وہ سروسز میں ہوگا پھر جب میں سروسز میں جاتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے اس میں تو ڈیفرنٹ طرح کی سروسز ہے مجھے ویب سائٹ بنوانی ہے تو اس ریلیٹڈ ایک سروس پڑی ہے ویب سائٹ development میں اس پر کلک کروں گا اور اپن کرلوں گا دیکھیں میرے لئے نیویگیٹ کرنا بہت آسان ہے اب اگر پار ایزمپل بھائی میں ایک کورس کرنا چاہتا ہوں اس ویب سائٹ سے بلاغنگ کا یا فریلانسنگ کا تو میں کہاں جاؤں گا میں اگر کورس کرنا میں سروسز میں تو نہیں جاؤں گا اور ورکس میں تو نہیں جاؤں گا جاب اپورچنٹی میں تو نہیں جاؤں گا بھائی میں ٹریننگ میں جاؤں گا کیونکہ ٹریننگ لینے میں دیکھتا ہوں یہاں سے پلس پلس کے ٹریننگ ایسیو کی ٹریننگ فیلانس ان بلاغنگ کی ٹریننگ مجھے فیلانس ان بلاغنگ کو کورس کرنا تھا میں نے یہاں پہ کلک کیا اور فیلانس ان بلاغنگ کورس کی ٹریننگ کا پیج اوپن ہو گیا ٹھیک ہے جس is what known as کہ اس ویب سائٹ میں نیویگیٹ کرنا کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا فائنڈ کرنا کسی بھی پیج تک پیس دیکھ تک دسٹینیشن پیج تک پہنچنا میرے لئے کتنا آسان یا مشکل ہے یہ بات سمع لگ گئی یہ چیز ہم نے ان ڈیٹیل سٹڈی کی تھی لاسٹ لیکچر میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ربوٹ فائل کیا ہے کیسے بنتی ہے اس کے لئے میں نے آپ کو ریکمنٹ بھی کیا تھا کہ جو میرا پچھلا لیکچر تھا لیکچر نمبر تھری تھا آئی تھنگ وہ سنے اور میں نے اس کا بقاعدہ کمنٹ میں بھی آپ کو اس کے یہ والے لیکچر تھا نا اس کے کمنٹ میں بھی میں نے وہ چیز آپ کو لیکچر کا لنک سینڈ کر دیا تھا اب دیکھتے ہیں جس کے کمنٹ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹیل لیکچر آباؤٹ ربوٹ فائل پارٹ ون یہ ہے پارٹ ٹو یہ ہے لیکچر نوٹس یہ ہیں تین لنک تھے تینوں لنک میں نے یہاں پر سینڈ کر دیتے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگ ان لیکچرز کو سن کر ان نوٹس کو پڑھ کر سمجھ سکیں اور اس کی ایک لائیو ایگزمپل بھی میں نے دی تھی جیسے میں اپنی ہی ویب سائٹ کا اگر ربوٹ پیج دیکھنا چاہاں تو ربوٹ ڈاٹ ٹیکس کر کے اوپن کر سکتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ربوٹ بنا ہوا ہے یوزر ایجانٹ سٹائرک مطلب میں تمام یوزر ایجانٹ کے بات کر رہا ہوں اور ایسے پیج جس میں کوسن مارک پیج اس کو بھی بلاک کر رہا ہوں ایسے پیج جو کوسن والے پیج ہیں یعنی کہ جو لوگ سرچ کر کے جو لنک جنریٹ ہوتے ہیں اس میں کوسن مارک اس کو بھی بلاک کر رہا ہوں باقی تمام پیجز کو اللہ کر رہا ہوں گوگل کو کہ وہ پڑھ سکتا ہے اور ساتھ میں اس سے بتا رہا ہوں بھائی جس میں سائٹ میپ کہ یہ میری ویب سائٹ کا سائٹ میپ ہے جس کے اندر میں نے پوری ویب سائٹ کی لسٹ دے رکھی ہے کہ میری ویب سائٹ میں کون کون سے پیجز ہیں کون کون سے لنک ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پوری لسٹ بنا کے دے دی کیوں تاکہ یوگل کے لیے آسانی ہو جائے وہ میری ویب سائٹ پر پہنچنا میری ویب سائٹ کے تمام لنکس کو سٹڈی کرنا اچھا میں میں نے ایک پلان کیا کہ میں ٹیکنیکل ایسیو کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اسے کہیں سے کسی بھی ٹول کے طرف بنا بھی سکتے ہیں جیسے فار ایزیمپل آپ کو سائٹ میپ چاہیے آپ کو نہیں بنانا آتا تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیا کریں سیمپل گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں ایکز ایمیل سائٹ میپ جنریٹر سیمپل یہ میں لکھوں گا اور یہ میرا ایک سائٹ میپ جنریٹر کی یہ دیکھیں ایکز ایمیل سائٹ میپ ڈاٹ کام کھل گئی یہ ایک ویلپر ڈاٹ گوگل کی بھی اپنی ویب سائٹ ہے سامرش کے بھی ہے جو سو مانی ادھر ویب سائٹ جو کہ سائٹ میپ بنا کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اپنی ویب سائٹ کا لنک دیا اور میں نے کہا جی اوکر سٹارٹ اب یہ کیا کر رہا ہے یہ میری ویب سائٹ کو سٹڈی کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ میری ویب سائٹ کا سائٹ میپ بھی جنریٹ کر رہا ہے وہی سائٹ میپ جو یہاں پہ بیسیکلی اس کو میں نے ایک خوبصورا ڈیزائن دے دیا ویو بیل بنا دیا لیکن ایکچول میں بہت ساری ویب سائٹ کے ڈیزائن اس طرح کی نہیں ہوتے وہ بلکل ایک وائٹ پیج کے اوپر ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے بھی جنریٹ کریں گے وہ بھی ایک وائٹ پیج سیمپل ٹیکس فائل ہوگی جو کہ یومن کے لیے انڈسٹین کرنا بہت مشکل ہے میں نے کیا کیا میں نے ایکزیمل کا ہی سائٹ میپ بنایا لیکن اس کے ایک سٹائل دے دیا ڈیزائن دے دیا تاکہ سارچ انجن بھی اس کو پڑھ لے اور انسان بھی پڑھ لیں دیکھے گا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ چونتیس پیج سکین کر چکا ہے اور اس میں سے ٹونٹی ایٹ پیج ایڈ کر چکا ہے اور ابھی مزید پیجز کو ایڈ کر دیکھیں اس کے کارڈنگلی اس نے پینتیس پیجز فائنڈ کیا ملی ویب سائٹ میں لیکن ٹونٹی ایٹ پیجز ایڈ کیا باقی نہیں ایڈ کیا کیوں نہیں ایڈ کیا جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میسیج میں بتائیں کہ اس نے سات پیجز میرے کیوں نہیں ایڈ کی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی ویب سائٹ پہ پینتیس پیج ملے لیکن میں نے اٹھائیس پیج ایڈ کر دیا سات پیجز میں نے سائٹ میپ میں ایڈ نہیں کیے جلدی سے بتائیں وہ کیوں نہیں کیوں ہوں گے مینویل ہم سائٹ میپ کو ویو کرتے ہیں یہ سائٹ میپ بن گیا یہ دیکھیں یہ سٹائل ڈیزائن بھی اس نے بنا کر دے دیا اور ساتھ میں اس نے کہا دیا کہ اس سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں ڈاؤنلوڈ کریں اور اپلوڈ کریں ڈیز کیونکہ کچھ پیجز ایسے ہیں جو میں نے ربورٹ فائل کے ڈسالاو کر دی ہیں ڈسالاو کر دی ہیں یا نو انڈکس کا ٹیگ لگا دیا ایک ہی بات ہے یا تو میں ویب سائٹ کے میٹا ڈیٹا کے اندر جا کے نو انڈکس کا ٹیگ لگا دیا یا ربورٹ ڈاٹ ٹیکس کے اندر جا کے میں نے ڈسالاو کر دیا جیسے کہ بھی اس نے پیج ٹو کا ایک لنک ڈھونڈا تھا لیکن وہ اس نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیوں کیونکہ بھائی ربورٹ فائل کے اندر میں نے اسے بتا دیا کہ پیجی نیشن والے پیج سائٹ میپ میں ایڈ نہیں کرنے بھوٹ اس کا مطلب آپ کو یہ چیزیں سمجھنا کریں سیمپل بھائی اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو اپنے سرور کی ہوم ڈریکٹری میں جاؤ جہاں پہ آپ کی ویفٹیٹ پڑھی ہے نین فولڈر کے اندر جا کے اس فائل کو پاپی پیس کر دو لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا کہ جو یہ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو میک شور کر لینا اس کا نام سیمپل سائٹ میپ ہو اور اس کے ٹائپ ایکزیمل ڈاکومنٹ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میک شور کرنا نام سائٹ میپ ہی رکھنا ہے اور اس کا فارمیٹ ایکزیمل ہی رکھنا ہے یہ ہے سیمپل سیو کریں اور اپنے سرور پر اپلوڈ کر دیں آپ کا کام شروع کلیر ہو گیا جی یہ چیز ریبورٹ میں ڈیس الاو کیا ہے یا یہ چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھائی ہوئی ہے لیکچر میں آپ جائیں اور ریبورٹ والا لیکچر سنیں ایک دفعہ آپ کو ہندر پرسنٹ سمعہ لگ جائے گا اگر پھر بھی سمعہ نہ لگے تو پھر آپ پوچھ دے جگہ آئل ایکسپلین ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ تو تھا لاس لیکچر تک یہاں تک کوئی کنکیوزن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کوئی پوچھ سکتے ہیں پھر میں نیکس آپ کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں ڈیٹیل میں لیکچر نوٹس بھی اوپن کر لیتا ہوں میں یہ ہمارا چپٹر ہے اون پی جیسے والا ہوں اس میں بھی میرا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی نا وہ باؤنس ریٹ کے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ اس سے یوزر ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے ون بائی ون دیکھتے جاتے ہم نے کیا کیا پڑھ لیا جی ہم نے بیٹکرم نیوگیشن دیکھ لیا سائٹ میپ دیکھ لیا سائٹ میپ ٹائپ ہم ان ڈیٹیل میں پیرامیٹرز میں ہم نہیں جا رہے ہی دیٹیل میں کریٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے یہ امپورٹنٹ تھا کہ ہاو ٹو کریٹ آ سائٹ میپ یہ میں نے دیکھ لیا کہ بیسکلی میں نے جا کر سائٹ میپ کیسے بنانا ہے کسی بھی ویگ سائٹ کا اور کیسے سپ لوڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آگیا ربورٹ ہاں یہ چیز ہے سم میٹنگ سائٹ میپ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کے لیے نا ایک گوگل سچ کنسول ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور جیسے یہ ایک ویب سائٹ ہے چلیں اسی کو میں دکھا دیتا ہوں اس میں جاتے ہیں یہ سائٹ میپ کے اندر یہ چیز ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ڈی جی ایس اوپن کیا سائٹ میپ کے اندر چلا گیا اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا میں ڈی جی ایس اوپن کروں گا اور آگے لکھوں گا سائٹ میپ ڈاٹ ایکزامل میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ بھائی اس کا سائٹ میپ کا یہی لنک ہے مجھے پتہ چل گیا یس میں کیا کروں گا ڈاٹ کارم سلیش کے بعد جو ورڈ اینا سائٹ میپ ڈاٹ ایکزامل اس کو پاپی کر دوں گا یہاں آکے دیکھیں ڈاٹ کارم سلیش تک تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے انٹر کر کے سممیٹ کر دوں گا اب یہ میرا سائٹ میپ سممیٹ ہو رہا ہے گوگل کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ بھی آگی کب سممیٹ ہوا تین جون کو لاسٹ بھی تین جون کو اور یہ سکسیس فولی سممیٹ ہوگا کتنے یوریل ملے سے ٹونٹی ایٹ اور یہ دیکھیں جو ہم نے آن لین کیا تھا اس میں کتنے تھے اس میں بھی ٹونٹی ایٹ ہی تھے یہی چیز ہم نے دیکھی تھی نا اور جو میں نے جنریٹ کیا ہوا ہے اپنے کوڈنگ کے تھو وہ بھی ٹونٹی ایٹ ہے اچھا اس میں ایک اوڑ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سائٹ میپ میں جو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اگزمپل کے تھو یہ ایک اور ویب سائٹ ہے سیل بابا ڈالتا ہوں اچھا اب اس کا ہم سائٹ میپ دیکھتے ہیں سیل بابا ڈالتا ہوں اب جب یہ اوپن کرتا ہوں تو یہ سائٹ میپ اس طرح اوپن ہو رہا ہے لیکن مزی کی بات یہ کہ اس کے ایک سائٹ میپ کے اندر ملٹیپل سائٹ میپ پڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک سائٹ میپ کی لیمٹ ہے کہ وہ آپ پچاس ہزار لنک سے زیادہ ایک پیج کے اندر نہیں ڈال سکتے اب یہ میری ایک بہت بڑی ویب سیٹ ہے جس میں لاکھوں یوریل ہے لاکھوں یوریل تو مجھے اس میں ملٹیپل ایکزمیل سائٹ میپ بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں اس میں کیٹیگری وان کیٹیگری ٹو کیونکہ اس میں ایک ہی کیٹیگری میں بہت سارے لنک تھے جو کہ ایک سائٹ میپ کے اندر آنی سکتے تھے دیکھیں میں اس سائٹ میپ کو اوپن کر کے دکھانا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے لیے مزید کے لیے رہا جائے اب یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں یہ کتنے سارے لنک ہیں اب یہ سارے لنک ہے یہ کوئی مور دین ٹونٹی تھاؤزن یوریلز جو میں نے اس میں سممیٹ کر رہا ہے سممہ لگی اب اس کو اگر سممیٹ کرنا تو میں کیا کروں گا میں تمام یوریل کو ون بائی ون سممیٹ کروں گا تمام سائٹ میپ کو الگ الگ ملٹیپل سائٹ میپ یہ دیکھیں جیسے یہ ملٹیپل سائٹ میپ سممیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اب جیسے پر ایزمپل میں ایک پروڈکٹ والا پیج سممیٹ اس کو اٹھاتا ہوں میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا سارس کنسول میں یہاں پہ میں کروں گا انٹر سائٹ میں ہے پروڈکٹ ڈاٹ ایکز ایمل سممیٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس ایک یوریل کے اندر کتنے یوریل ہیں پندرہ ہزار چھے سو انچاس ٹھیک ہے اب ایک جو پہلے میں نے سممیٹ کرویا تھا اس میں تیس ہزار سہ سو تارتالیس یوریل ہیں یعنی بہت بڑی ویب سائٹ میں بہت سارے پیجز ہیں تو ہم نے کہا کہ اس کا ملٹیپل سائٹمیپ سے بنا دیا اس کو سیگریگیٹ کر دیا ڈیفرنٹ سائٹمیپ میں تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے پھر ان تمام سائٹمیپ کو کمبائن کرنا ہے ایک یوریل پر جس کا نام ہوگا سائٹمیپ ڈاٹ ایسا ٹھیک ہوگا یہ چیز ایک میک شور کر لینا ہوگی یہ بات اس میں کوئی confusion تو نہیں بڑی سیمپل سی بات بہت سیمپل سی بات ہے ڈیفرنٹ پیرامیٹر دیکھے پھر یہ دیکھا کہ بھائی ہم سرچ انجن تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ڈوپلیکٹ کانٹین کیسے کنٹرول کرتے ہیں یہ سارے چیزیں دیکھیں یہاں تک کوئی issue نہیں ہے اب اس کے بعد ایک بہت ایمپورٹنٹ پیرامیٹر ہے بہت ایمپورٹنٹ that is SSL what is SSL ڈیفرنٹ ایک سیکیور ساکٹ لیئر ہوتی ہے بیسکل ایک 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 سٹر لیئر ڈال دیتے ہیں سیکیورٹی کے لیے جیسے یہ دیکھیں یہ لاک کا شیئر آہا ہے اس کا مطلب یہ سچ جب آپ انسٹال کر دیتے ہیں بیگٹ کنورٹس جب اسے سل انسٹال کرتے ہیں تو اس تیو ٹی پی کس چیز میں ہو جاتا ہے اسٹیو ٹی بے ان پھائیٹ ٹی لی پی ایس یعنی ہے کیا ہائپر ٹیک ٹرمنل پوٹوکول جو انہم ہے وہ ہائپر ٹیک ٹرمنل پوٹوکول سیکیور میں کنورٹ ہو جوتا ہے پتک ہوگی ہے یہ سیکھ اس کا اگر دیکھنا تو یہ چیز دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایسٹی ٹی پی ہے سنا اور اس کا لاک لگ گیا اب جس ویب سائٹ میں اس ایسٹی ٹی پی ہوگی اور یہاں پہ نٹ سیکیور لکھائے گا جیسے کہ اگر ہم کوئی اگر کسی کو کوئی ویب سائٹ پتا ہے جو نٹ سیکیور ہو تو وہ مجھے لنک میسج کر سکتا ہے تاکہ میں اوپن کر کے دکھا سکوں آپ لوگوں کو کہ جس میں اس ایسٹی ٹی پی نہیں ہوتا وہ کیسی نظر آتی ہیں پنجاب نسٹی میں اس ایسٹی ٹی پی نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہو سکتا پنجاب یونی کی وقت میں اس ایسٹی ٹی پی نہیں جناب دیکھیں حال یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا حال پنجاب یونیورسٹی جس کا اپنا آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہے اور ان کے ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے دیکھیں ایسٹی ٹی ٹی پی کیا کرے گی یہ گورنمنٹ کیا کریں گے یہ ادارے کیا کرے گا آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا حیرت کے بات ہے سیریسلی اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں سوفیر انجیرنگ کا پورا ڈیپارٹمنٹ ہے جو سوفیر انجینئرز کو پیدا کر رہے ہیں بی ایس کمپیٹر سائنس کروا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ جن کی اپنی شرمندگی ہوگی اب کسی بھی اپنے فارم کلائنٹس کو یہ پنجاب یونیورسٹی کے ویب سائٹ دکھاتے ہوگی کہ ہماری یونیورسٹی کا یہ حال ہے جس میں اتنے اتنے بڑے ڈیپارٹمنٹ ہے ہزاروں کے تدا سے سٹوڈنٹس ہیں مریم آپ نے اچھی ویب سائٹ ہائلائٹ کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں عظیم نہیں کر سکتا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا یہ حال ہوگا اینیویز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ سیکیور لکھا رہا کیوں یہاں لاکھ بھی نہیں بنا کیونکہ انہوں نے ایس ایس ایل انسٹال نہیں کیا ہوا اوکی اچھا اب یہ ایس ایس ایل ہے کیا چیز دیکھیں گوگل کہتا تھا پہلے ایس ایس ایل ہونا چاہیے لیکن دو ہزار اٹھرا میں گوگل نے فورس کرنا شروع کر دیا کہ ایس ایس ایل ڈالیں کیوں کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے اب ایس ایس ایل سے ہوتا کیا اب کوئی بھی انفرمیشن جب میں فارم فل کرتے ہوئے ویب سائٹ میں دیتا ہوں وہ انفرمیشن بیسکلی سرور پہ جانے ہوتی ہے میں نے جیسے ایک اگزیمپل لے رہا ہوں میں نے کونٹیکٹ اس کا فارم سمیٹ کیا یا ریجسٹر پیج کا فارم سمیٹ کیا اب ریجسٹر پیج پہ اس نے میرا ڈیٹا نام نمبر موبائل یہ چیزیں لی اب یہ ڈیٹا سرور پہ سیو ہونا نا سٹور ہونا جاتے میں نے فارم فل کر کے جب سمیٹ کرنا نا تو وہ سارا ڈیٹا میرا میرے سسٹم سے اٹھ کر ویب سائٹ سرور پہ اس ویب سائٹ کے سرور پہ جا کے سیو ہو جائے جا اب وہ ویب سائٹ کا ڈیٹا کیسے جا رہا ہے ٹرائیول کیسے کر رہا ہے کس شیپ میں ٹرائیول کر رہا ہے بیسکلی جو ہیکر ہے نا انٹروڈر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ درمیان میں سے ڈیٹا اٹھا ہوتا ہے میں اس کی اگزیمپل اس طرح دے سکتا ہوں آپ کو پریکٹیکلی آپ نے یا بیسکلی آرمی نے ایک میسیج دینا آرمی کے ٹروپ ہے پریکزیمپل کسی ایک جگہ پہ آپریشن چال رہا ہے اب انہیں ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ملی ایک سولجر کہتا ہے اچھا ان کے کمانڈر جو بھی ایک کپٹن ہے وہ ایک لیکٹر لکھتا ہے انفرمیشن لکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے کمانڈنگ آفیسر کو دو جا کے تاکہ وہ ہمیں اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیا انفرمیشن ہے پریکزیمپل وہاں پہ کوئی دس ٹیرریز تھے انہوں نے بھی اٹیک نہیں کیا وہ کہتا ہے جی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ دس ٹیرریز تھے ہیں یہاں پہ تو آپ میرے لئے حکم جاری کریں کہ میں ان پر اٹیک کر سکتا ہوں اب اگر اس نے ڈریکٹ یہ لکھ دیا کہ یہاں پہ دس ٹیرریز تھے اور مجھے پتہ چل گیا فلان فلان لوکیشن پڑھا ہے وہ ایک سفوجی کو دے دیتا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ سفوجی ٹرائپ ہو جائے وہ ٹیرریز تھے خوجی کو پکڑ لیں اور وہ انفرمیشن بھی انہیں مل جائے گی اسے ہم کہتے ہیں نیکیڈ انفرمیشن نیکیڈ ڈیٹا کہ بھائی یہ ننگا ساتھ چاہ جس کے پاس چلے گا اسے پتہ چل جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں کوڈ وارس کیا کہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹا کسی کو پتہ چل بھی جائے تو اس سے سمجھ نہ لگے کہ ہم کس چیز کے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں ہونے یہ بتاؤں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے میں دس ٹیرریز کی بجائے یہ لکھ دوں کہ ہمارے جوان ہمارے جوان کو دس دن کے چھوٹی چاہیے تو میں ریکمین کرتا ہوں اسے چھوٹی دے دیں اب ٹیرریز اگر پکڑیں گے تو اسے یہ ہی لگے گا کہ یہ تو ایک چھوٹی کی اپلیکیشن ہے لیکن ہو سکتا ہے ان اوفیسز نے یہ چیز ڈسائیڈ کر رکھتی ہو کہ جب میں دس دن کی بات کروں گا تو وہ بیسکلی دس ٹیرریز ہوں گے جب میں چھوٹی کی بات کروں گا چھوٹی گرانٹ کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اٹیک کرنے کی فرمیشن گرانٹ کر رہا ہوں میری بات سمجھ لگ رہی ہے تو یہ کوڈ ورڈ ہے اسی طرح ویب سائٹ کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے نیکی ڈیٹا نہیں سینڈ کرنا اس ڈیٹا کو ایک ڈیفرنٹ شیپ میں کنورٹ کر کے سینڈ کرنا تو یہ ایس ایس ایل ہوتا ہے اور مزے کی بات گوگل نے سب سے پہلے جو ایس ایس ایل امپوس کیا وہ ای کامرہ سیٹ کے اوپر امپوس کیا سب سے پہلی جو ٹلیسٹکشن لگائی نا گوگل نے وہ ای کامرہ سپر لگائی کیوں کیونکہ ای کامرہ سیٹ پہ پلیس آرڈر میں کریڈٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے اور کسی بھی یوزر کے لیے سب سے ایمپورٹن ڈیٹا اس کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر ہے بھائی اگر کریڈٹ کارڈ کا نمبر ڈریکٹلی ٹرانسفر ہوڑا ہے سرور کے اوپر اور بیچ میں سے کوئی ڈیٹا کوئی انٹروڈڈ ڈیٹا چوری کر لیتا ہے تو بھائی وہ تو کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے گیا اور نمبر ہی تو سب کچھ ہے جیسے ایٹی ایم کارڈ میں تو آپ کا ایک خورت ہوتا ہے نا پاسکورت ہوتا ہے پاسورڈ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ میں پاسورڈ نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں میں بس نمبر ہی سب کچھ نمبر ڈالو جتنے مرضی پیسے ٹرانسفر کرتا تو بھائی اس نمبر کو سیکیور کرنے کے لیے گوگل نے کہا آپ اسیسل انسٹال کریں اسیسل کیا کرتا ہے ہمیں انکلپشن پروائیڈ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ ہمیں ایک سوٹھائیس بیٹ کی ایک سیکیور انکرپشن پروائیڈ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ میرے ڈاٹا کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے کوئی بندہ اس کو ریڈ ہی نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے یہ ایسے سل کرتا ہے پھر ایسا ایسا گوگل نے یہ ایسے سل والی فیسیلیٹی تمام ویب سائٹ پر ایم پوز کرنا شروع کر دیا اور دوزار بیس میں گوگل نے اناؤنس کر دیا کہ ایسے سل وڈ بی مائر رینکنگ جو ویب سائٹ ایس ایس ایل یوز کرے گی میں اسے رینکنگ دوں گا اور جو ویب سائٹ ایس ایس ایل یوز نہیں کرے گی میں اسے رینکنگ نہیں دوں گا پھر گوگل نے کیا کیا یہ گوگل کا اپنا براؤزر ہے گوگل کو گوگل نے براؤزر کے اندر یہ چیز شو کرنا شروع کر دی جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکیور ہے تو لاکھ آئے گا جیسے ہماری ویب سائٹ سیکیور ہے لاکھ آئے گا پنجاج ویب سائٹ سکوڑنی ہے وہ لکھا آدھے گا نوٹ سکیور ٹھیک ہے اچھا اس کو میں اگر مینولی ایچ ٹی 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 پی ایس ڈال کے دیکھوں ایسا تنہیں ری ڈریکٹ نہ کیا اچھا ماشاءاللہ دیکھیں یہ ایچ ٹی ٹی پی ایس کو ویسی ریڈ نہیں کر رہی ایرر کنیکشن رفیوز وہ کہتا ہے جی میرے پاس سیکیورٹی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے ماشاءاللہ چلیں جی اللہ ہی آپ سے سارے اچھا یہ چیز آپ کو سمجھ لگ گئی ہے اس کو بند کر دیں اچھا پیج اس کو اچھا سی سی سیل کی سمجھ لگی ہے آپ کو جب ایس آئی سیل انسٹال ہوگا تو آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائیں گے اور جب اس ایسیل انسٹال ہوگا تو ایسیل ٹی پی کے جگہ پر یہاں ایسیل ٹی پی ایس آ جائے گا یہ ضروری ہے ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو انسٹال کرنا سکھیں میں آپ کو ایسیل انسٹال کرنا بھی سکھاؤں گا اگر آپ کے پاس ایسیل نہیں ہے تو آپ پری میں ایسیل کیسے لے سکتے ہیں جو ڈاؤس کیسے اچھا دیکھیں میں نے آپ کو ایک فریلانسر پہ اپنے پروفائل کھول کے ایک پروجیکٹ دکھاتا ہوں مزے کے پاس اس کا بھی اچھا خاصا کام ہے لوگوں کو نہیں پتا یہ چیزیں ابھی بھی ایسیل اور گورے ایسیل پہ بہت ساری ایسیل ہیں اگر آپ انہیں پرپرلی کنوینس کریں نا گائیڈ کریں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا خاصا کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک پروجیکٹ تھا میں نے لیا سیٹ اپ ویب سائٹ سیکیورٹی ایسیسل دی ڈی ڈی ڈو ڈس اس میں بیسکلی پانچ چیزیں تھیں وہ ایمپلیمنٹ کرنی تھی پانچ چیزیں اور میں نے پانچ سو ڈالے لے لیا اور بلیو می آپ کا ایک سے دو گھنٹے کا کام یہ ٹوٹل ایک سے دو گھنٹے کا کام اور یہ سارے کا سارا ایک سرویس ہے سائٹ کلاود کے نا کلاود فلیر کے ساتھ ایسیل سیدیا ڈی ڈی ڈاوس ٹھینگ ٹنڈлег رسٹسچن یہ ساری چیزیں پلائی کارس تم میں آپ کو سیکھا ہوں گا کہ آپ نے اپنیama dip سے آپ نے اپنی ویب سیٹے کیسی قرار کرنے پر والٹ کس ٹین کسے کرنی ہے سی ڈی آنکہ سیٹنگ کیسے کرنیاں ڈی ڈواس کے سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے کسی پرٹیکلر میں اپنی ویب سائٹ اللہ آوڈ کرنی ہے کسی پرٹیکلر میں ویب سائٹ بلوک کرنی ہے کیسا یہ سارا کام ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو پیکٹیکلی سکھوں گا ٹھیک ہے فردر ٹائم بینگ آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہئے کہ اس ایس ایس ایل انسٹال ہونا ضرور جائے اچھا جب ایس ایس ایل انسٹال ہو جائے اچھی ایس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایک اور ایشو آتا ہے کیا ایش ایس ایل کا یوریل کنورجن کہ بھائی جب یہ چیز آ جائے تو پھر یوریل ہینڈل بھی کرنا کیا یوریل ہینڈلنگ میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بندہ ایٹی ٹی پی کے ساتھ لکھے تو اسے ری ڈریکٹ کر دیں کہاں پہ ایٹی ٹی پی ایس پہ اور ڈبیو ڈبیو کے ساتھ لکھے تو اسے ری ڈریکٹ کر دیں نون ڈبیو ڈبیو اچھا یہ وائس وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے اور وائس ورسہ یعنی کہ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈبیو ڈبیو کو نون ڈبیو ڈبیو پہ یا نون ڈبیو ڈبیو کو ڈبیو ڈبیو پہ لیکن ایک ہی طرح کا آپ نے رکھنا ہے دیکھیں میں اس کی اگزیمپل دیتا ہوں اپنی ویبسائی سے میں ایس ٹی ٹی پی کے ساتھ لکھتا ہوں میں ایس نہیں ڈال رہا اور ڈی جی ایپ ڈاٹ کام اپن کرتا ہوں میں نے ایس نہیں ڈالا اب جب میں انٹر کرتا ہوں تو دیکھئے گا یہ کیا کرے گا دیکھیں اس نے آٹو ری ڈریکٹ کر کے ڈی ٹی پی ایس پر لے گئے اگر ڈی ٹی ٹی پی اپن ہوگی تو گوگل میں یہ دو ڈیفرنٹ ویبسائٹ کاؤنٹ ہوں گی اور ڈیپلیکٹ کونٹنٹ کا ایرر آ دے گئے کہ ڈیو ایل تو ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈیٹا سین ہے اچھا اس کے ساتھ اگر میں ایس ٹی 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 پی ایس کالن کے ساتھ ڈبلیو ڈبلیو بھی لگا دیتا ہوں اب دیکھیں اب کیا ہوگا انٹر کرتا ہوں جب اپن ہی تو دیکھیں اس نے ڈبلیو ڈبلیو ختم ایسکی گی دیتا ہوں جو ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ اپن کرنی ہے میری ریفٹ سائٹ کیوں کیونکہ اگر یہی کونٹینٹ و ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ اپن ہو گیا و ڈبلیو کے ساتھ بھی اپن ہو گیا تو بیسکلی اس سے ڈبلیو کونٹینٹ کہ ایک وقت ہوتا تھا جب ہمیں ڈبلیو 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 لگانا ضروری ہوتا تھا ہمیں یہ بتانا پڑھتا تھا کہ یہ ورلڈ وائٹ ویب ہے یہ وہ دور تھا جب میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کا زمانہ ہوتا تھا مین کا دور ہوتا تھا ویڈ ایریا نیٹ ورک کا لیکن اب مین وین سب کچھ ختم ہو گیا اب ایک ہی چیز ہے www ورلڈ وائٹ ویب ٹھیک ہے اب اسے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئیم ٹاکنگ اسے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے تو یہ ورلڈ وائٹ ویب کے اوپر ہی ہو اچھا اب چونکہ گوگل ویب سائٹ سے پہلے جو ڈاٹ سے پہلے کوئی بھی چیز لکھے ہوتی ہے اس کو سب ڈمین کاؤنٹ کرتا ہے سب ڈمین ڈاٹ ٹھیک ہے ایکچول ڈمین سے پہلے جو بھی لکھا ہوتا ہے ڈاٹ ڈال کے وہ سب ڈمین کاؤنٹ کرتا ہے تو گوگل اب پہلے اس کو پوری ویب سائٹ کاؤنٹ کرتا تھا www.dgs.com لیکن اب اسے کیا کاؤنٹ کرے گا اب وہ اسے سب ڈمین کاؤنٹ کرے گا کہ www ایک سب ڈمین بنا دی تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہم نے بغیر www کے ویسے اگر آپ www کے ساتھ لے کر چلنا چاہیں www کے ساتھ بھی لے کر چل سکتے ہیں لیکن پھر صرف www کے ساتھ ہی چلے گی پھر www کے ساتھ آپ نے نہیں اوپن کروانے اگر ڈمین کے ساتھ کی اوپن کرے تو اسے ڈیڈریکٹ کروانی ہے www پر ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی ویب سائٹ کے چار ورزن ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ڈیوریل ورزن کون سے ہو سکتے ہیں جی میں اپنی ہی ویب سائٹ کا آپ ڈیوریل ورزن کو بتا دیکھا ہوں ڈیوریل ورن کو ڈیوریل ورزن ڈیوریل وی ہیں ان میں سے کون سا ورزن میں نے یوز کیا ہوا ہے اور باقیوں کے ساتھ پھر مجھے کیا باقیوں کے ساتھ پھر مجھے کیا ہوا ہے جلدی سے میسیج کر کے بتائیں اتنے میں ان کے لنکس بریک کر لوں تاکہ میں ایسی کے آگے لکھ سکوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے کہا جیس آج میں کیا کروں گا اس کو ری ڈریکٹ کر دوں گا اس لنک کو ری ڈریکٹ خورت یعنی کہ فورتھ والے جو اس کے اوپر اس کو بھی کیا کر دوں گا ری ڈریکٹ تو پورتھ اوپر جو پورتھ والا پیٹرن آئے اس کے اوپر کر دوں گا اس کو بھی میں کیا کروں گا ری ڈریکٹ تو پورتھ اور اس کو کیا کروں گا اس کو ایز اوپن کرو اگر یہ سارے پیجز اوپن ہو گئے تو ان پر کونٹینٹ کون سا ہوگا بھئی ان سب پر یہی کونٹینٹ ہوگا نا ہوم پیج لانا تو یہ کیا ہو جائے گا ڈوپلیکٹ ایرر کا ایشو آنا شروع ہو جائے گا جو گیٹنگ مائی پوائنٹ تو ڈوپلیکٹ ایرر کے ایشو سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے ایک طرح کا یوڑل سلاک کرنا پڑے گا یہ میں نے اپنا یوڑل یہ سلاک کیا ہوگا آپ یا تو نمبر سلاک کر سکتے ہیں یہ نمبر فور کر سکتے ہیں میں نے نمبر فور والا سلاک کیا ہوئے اور باقی تین فارمیٹ کو میں نے اس کے پر 301 ری ڈریکٹ کیا ہوئے اچھا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے ری ڈریکشن بھی ڈیفرنٹ طرح کیا ہوتے ہیں آپ نے 301 ری ڈریکٹ کرنا ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں 301 ری ڈریکٹ کرتے ہیں پرماننٹ ری ڈریکشن کو کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اسے کیا ہوگا ان لنکس کا جو بھی ورث ہے وہ سارے کے سارے اس لنکس کو ٹرانسفر ہو جائے گی ایسی او پوائنٹ ہوگی اسے یہاں تو کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں جی آئم ہیر ٹو آنسر پر فیو منٹس دو چاڑھ منٹس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا یا تو وہ ری ڈریکشن والا ایشو ہوگا کیوں وہ ری ڈریکٹ نہیں ہو رہا ہوگا ایچ میں آپ نے ایٹی ٹی پی کے ساتھ اپن کر لیا ایک میں آپ نے ایٹی ٹی پی ایس کے ساتھ اپن کر لیا اس لیے ایک براؤزر اسے ایسا سل کے ساتھ شو کر رہا ہے ایک ویڈاوٹ ایسا سل کر رہا ہے اگر وہ انسٹال ہے تو وہ ہر براؤزر میں ایسا سل شو کرے گا سر میں ایک سر فارم سمیٹ کرتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے جی آم مریم آئیڈ نو آباوٹ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اپ کو یہ چیز اپنے اچو ڈی کو یا اپنے ڈین کو یا آئی ٹی ہیڈ کو ہائیلائٹ کرنی چاہیے کہ خوددارہ آپ اپنی ویب سائٹ پر ایسا سل انسٹال کر لیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ سیکیور ہو جائے ورنہ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر یونیورسٹیز کی اکثر کالیجز کی اکثر گورنمنٹ اداروں کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہیں کیوں ہیک ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی فوکس ہی نہیں کرتے ان کی سیکیوریٹی کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا بھی فوکس کریں تو یہ ویب سائٹ کبھی بھی ہے اور دیکھیں پنجاب یونیورسٹی جیسی ویب سائٹ پہ کتنے سارے سٹوڈینٹ کا ڈیٹا پڑھا ہوئے کتنے سارے ہزاروں سٹوڈینٹ کا ڈیٹا پڑھا ہوئے اور یہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک انسیکیور سرور ایک انسیکیور ویب سائٹ کے اپرونمنٹ ڈیٹا ڈالا ہوئے اور انسیکیور طریقے سے فارم سممیٹ ہو رہا ہے حیرت ہے سیمپل کوئی بھی اگر کوئی اچھا ڈیولپر ہے وہ ایکس ایس کی ایک سرویس ہوتی ہے سائٹ سکرپٹنگ اسے کہتے ہیں ایکس ایس ایس یہ چیز ایمپلیمنٹ کرے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اور ہیک نہ کرے کچھ بھی نہ کرے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا صرف ہوگا کیا کہ کوئی بھی سٹوڈینٹ کوئی بھی فارم سممیٹ کرے گا وہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ بھی جائے گا اور اس کی ایک کافی اس تھرڈ پارٹی کو بھی جانا شروع ہو جائے اور خود سوچیں کہ آپ کی ڈیٹا کی کیا پرائیویسی رہ گی کیا سیکورٹی رہ گی آپ کا سر رہا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے آٹومیٹکلی تو یہ چیز سوچنی چاہیے جن ان لوگوں کو سر ایس ٹرائنگ ٹو انسٹال ایس سل بٹھ لیٹس انکرپ بٹھا ایک کوڈن کوئی بات نہیں اکتر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں میں انشاءاللہ یہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اپنی ایک ویب سائٹ لوں گا جس میں میں سیسل انسٹال نہیں کروں گا پھر آپ کے سامنے میں سیسل انسٹال کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے کرنا ہے موسٹ روستنگ پروائیڈز آفر فری ایسا سا بلکل سادہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب تقریباً پچھلے دو سال سے جتنی بھی ہوسٹنگ کمپنی ویب سائٹ ہیں تقریباً ساری کے ساری فری ایس ایس ال کے سروس آفر کرتی ہیں تقریباً ساری کے ساری لیکن اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے پرابلم کیا وہ ایک لیمیٹڈ نمبر آف ڈومینز کے لئے ایس ایس ال آفر کرتی ہیں اس کے بعد آفر نہیں کرتی فر ایز ایمپل ایک ہوسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اس پہ انلیمیٹڈ ویب سائٹس ہوسٹ کر سکتے ہیں لیکن ایس ایس ال صرف دس ڈومینوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں گیارویں ڈومین کے ساتھ اگر ایس ایس کرنا تو اس کا پی کریں وہاں پہ آکھ ایک لیمیٹیشن ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہوسٹنگ کمپنی پھر ہمیں ایس ایس ال پروائیڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر کرتی ہے تو اس کے الگ سے چارجز لیتے ہیں پھر وہاں پہ ہمارا رول آتا ہے کہ اب ہم ایس ایس ال کو فری میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اپنی ایکسٹرہ ڈومینز کے اوپر ٹھیک ہے ڈیٹ آفرس ہوسٹنگ کمپنیز جو کے لیمیٹڈ ٹائم کے لیے یا لیمیٹڈ ڈومینز کے لیے آپ پر کرتے ہیں اس کے بعد وہ پیسے چارج کرتے ہیں ساتھ ہفیز مجھے آپ کا پسن نہیں سمع لگا سوڑی کیسے ریڈ ایکسٹ کرتے ہیں سمپل سب سے دیکھیں دو ویسے تو بہت سارے میٹھڈ ہیں لیکن دو سب سے کامن میٹھڈ ہیں کیا ڈر ون یز ایچ ٹی ایکسس فائل ایک ڈاٹ ایچ ٹی ایکسس فائل ہوتی ہے کوڑنگ کی اس کے اندر جا کے صرف دو لینوں کا کوڑ ہے جس کے وجہ سے یہ چاروں یوریل آپ کے مینج ہو جاتے ہیں ایچ ٹی ایکسس سے اگر آپ کو کوڑنگ نہیں آتی ایشو ہے تو اس کے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ سیمپل ہوسٹنگ میں جائیں وہاں پر تری ایرو ون offered کی ایک اپشن ہوتی ہے اس پر کلک کریں پرانا یوریل دیں تھری ایرو ون ریڈرک تو نیو یوریل یعنی کہ پرانے یوریل میں یہ دیں نیے یوریل میں یہ دے پھر دوسرا پرانا یوریل یہ دیں نیا یوریل یہ دے دیں ٹیسرا پہرانا یوریل یہ دیں نیا یوریل یہ دے تین لینے آپ نے ایڈ کرنیا ہے سیمپل ایڑ پروائیڈ کرنے اور کچھ بھی نہیں کرنا کوسٹنگ خود بخود اس کا بیک اینڈ پر کوڈ سیٹ کر دیتی ہے اور 301 ڈریکشن لگا دیتی ہے زیرو پروگرامنگ زیرو کلیر ہوگی یہ چیز وٹ آباوٹ ریلنگ سلیش یوریل تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ ریلنگ سلیش کس کی بات کر رہے ہیں اس والی سلیش کے بات کر رہے ہیں یہ کسی اور سلیش کے بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں اگین دو آپشن ہوتے ہیں یہ بڑا ویسے امپورٹنٹ پوچھا ساد آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے اور یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا بتانا آپ نے پوچھا تو اسی بہانے ذہن میں آگیا اچھا اب اس میں بھی دو آپشن ہوتی ہیں کہ سلیش کے ساتھ اوپن کریں تو کیا ہوتا ہے اور بغیر سلیش کے ساتھ اوپن کریں تو کیا ہوتا ہے اس میں بھی دو ڈیفرنٹ طرح کے یوریل ہوتے ہیں بھائی اس میں ایک اور اپشن ہوتا ہے ایش ٹی ٹی پی سوری ایس ڈی جی ایپ ڈاٹ کام سلیش دیکھیں سلیش کے ساتھ اوپن کریں تو کیا ہوگا اگین تھری زیرو ون ری ڈیڈریکٹ ٹو فور اب فور میں کیا ہے سلیش نہیں ہے ان سب کے ساتھ سلیش بھی ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب اگر میں جان بوجھ کے اس کے ساتھ سلیش ڈالتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ سلیش خود بہت ختم کر دیتا ہے اب یہ اگین آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنا یوریل سلیش والا سلیک کرنا ہے یا بغیر سلیش کے اگر سلیش والا سلیک کیا تو پھر سارے ری ڈاٹ کر رہیں گے سلیش والے یوریل پہ اگر بدور سلیش سلیک کیا جیسے میں نے بغیر سلیش کے سلیک کیا ہوا تو پھر سارے یوریل سلیک ری ڈاٹ کریں گے بغیر سلیش والے یوریل پہ اگر سلیش اچھا گوگل کی نظر میں یہ یوریل اور سلیش کے ساتھ یہ دو ڈیفرنٹ یوریل ہے یہ ذہن میں رکھیں اچھا اس میں بھی دو قسم کی تھیوریز ہیں چلیں وہ بھی میں آپ کو اکسپلین کر دیتا ہوں جو ہوم پیج ہے اس میں یہ جو سلیش ہے یہ میٹر کرتی ہے ہوم پیج میں لیکن جو انر پیج ہے اس میں سلیش میٹر نہیں کرتی جو سلیش والا رول ہے نا وہ صرف بیس یوریل کے ساتھ ہوتا ہے جس کے آگے اس نے پورا یوریل بنانا ہے ڈیسٹینیشن یوریل اور جو ڈیسٹینیشن انر پیجز کے یوریل ہیں اس کے ساتھ سلیش میٹر نہیں کرتی لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی آپ اپنے ہی فارمیٹ پر ریڈرک کروا دے جیسے میں نے سارے یوریل بغیر سلیش کے رکھتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ سلیش لگاتا ہوں تو یہ بھی ریڈرک ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ ریڈرک نہیں بھی کروائیں گے تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے لیکن اس والے کا ایشو ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو حل کرنے کا وہ کیا اس کو کنٹرول یوں کریں یہ دیکھیں سورس کوڈ اوپن ہو گیا اس میں یہ دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو پڑھایا تھا میٹا ٹیگ کنونیکل کہ کنونیکل کا ٹیگ ڈال کر آپ اپنا ورژن اسے بتا دیں دیکھیں یہ وہی ورژن ہے جو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا اور کوئی ورژن نے سلیکٹ کیا میں نے اسے بتا دیا بھائی this is my ورژن اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس کی بجائی میرا ہوم پیج اس پہ بھی اوپن ہو رہا ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے پھر بھی ڈوپلیکیٹ کا ایرر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ جب وہ سورس کوڈ پڑھے گا گوگل تو اسے پتا چل جائے گا کہ بھئی اس کا جو ایکچول ورژن ہے وہ یہ واقع ہے یہ کنونیکل کا سب سے بڑا فائد ہے کہ اگر آپ نے three zero one ریڈیکشن نہیں کی آپ کو یہ ایچٹی ایکسس سے مینج کرنا نہیں آتا تھا آپ یہ سلیش والا ایشو ریزولف کرنا بھول گئے آپ کو نہیں پتا تھا آپ ڈاؤٹ میں تھے جو بھی تھا آپ سمپل ایک کوڈنگ کے اندر یہ ایک لائن ڈال دیں آپ کے تمام مسئلے تمام پرابلم آٹومیٹکلی سال ہو جائیں گے جس بی یوزنگ ڈیس ون میٹا ٹایگ ویچ نون ایز کنونیکل کلیر ہوگی یہ بات ٹیکنیکل ایسی ہو نارملی تھوڑی سی رف ہوتی ہے بورنگ ہوتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اتنا ایزی کر کے اتنا ڈیٹیل میں سمجھا دوں کہ آپ کو یہ بور بھی نہ بورنگ بھی نہ لگے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ بھی لگ جائیں اور امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ بھی لگ رہی ہوں گی یہاں تو کوئی کوئی سنج یا کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے کلیر ہوگی جی یہاں تک اوکے اس کے بعد پھر ہمیں بروکن لنک چیک کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری ویسٹرٹ میں کوئی بروکن لنک تو نہیں ہے بھائی کیسے چیک کر رہے ہیں سمپل حال ہے گوگل پہ جائیں لکھیں بروکن لنک چیکر بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی آپ کو جو فری میں بروکن لنک چیک کرتی ہے اے ایچ ریف کا بھی پڑا ہو ہے بروکن لنک چیکر ڈاٹ کام کے نام سے الگ سے ایک ویب سائٹ ہے ڈیڈ لنک چیکر کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے پھر اس کے ایکسٹینشن بھی ہیں اچھا جب ہم لنک بلڈنگ کرتے ہیں تو ہم انہی کروم ایکسٹینشن کا سہارا لے کے مختلف ویب سائٹ کے بروکن لنک سرچ کرتے ہیں پھر انہی بروکن لنک کے اوپر ہم اپنا کونٹینٹ آفر کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی سرویس ہے جو میں آپ کو اوف پیج کے اندر پڑھا ہوں گا چلیں ہیں جی ہم اپنی ویب سائٹ کا چیک کرتے ہیں یہ کوئی بروکن لنک تو نہیں ہے دیکھیں جی انس کے اکوارڈنگ لی ڈیر ایس نو بروکن ہے ٹھیک ہے آج یہ ایک ویب سائٹ بتا رہا ہے جو کہ جس کا کونٹینٹ بروکن ہے یہ انہوں کسی زمانے میں ایشو ہوا تھا یہ بہت پرانہ ابھی اس نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا اس کو نا اور یہ دیکھیں یہ لنک اوپن بھی نہیں ہوتی یہ میں ریزولف کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کا کونٹینٹ بھی نہیں ہے اسی طرح یہاں پہ ڈالیں ڈی ڈاٹ کام فائنڈ کرنے کوئی بروکن لنک ہے یا نہیں ہے تو پتا چل جائے گا ہم مزید اس کو سرچ کرتے ہیں ابھی پتا چل جائے گا کہ کوئی بروکن لنک ہے یا نہیں ایسے اس نے بھی دو لنک نکالیں ہیں لیٹسی یہ بھی سرچ کر رہا ہے جی اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا چلیں اتنے یہ بھی ویب سائٹ ہے یہ سو منی ویب سائٹ آپ کسی سے بھی چیک کر کے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ اتنے چیک کر رہا ہے ہم مزید کچھ اور دیکھتے ہیں بروکن لنک کا بھی پتا چل گیا کیسے فائنڈ کرنے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا پھر آپ کی ویب سائٹ میں بروکن لنک ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے یس اس نے کہا یہ ایک بروکن لنک ہے یس مجھے پتا تھا ایک بروکن لنک ہونا چاہیے تھا اور وہ کیا تھا وہ یہ والا تھا کیونکہ یہ بیسکل ایک لنک تھا جو میں نے بھی کل ہی ختم کیا ہے ابھی وہ گوگل سے ختم نہیں ہوا ہوگا یہ دیکھیں یہ لنک میں اوپن کرتا ہوں تو یہ 404 پر ریڈاکٹ ہو جاتا ہے یہ لنک ہے 23 نمبر لنک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا اگر ہم سائٹ میپ میں دیکھیں تو سائٹ میپ سے بھی یہ لنک ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو اس کے بعد ٹونٹی فور اگر ٹونٹی تھری نہیں کیونکہ یہ لنک میں ریموف کر چکا ہوں لیکن یہ چونکہ ابھی کل ہی ریموف کیا ہے ابھی یہ کل کیا تھا یا آج کیا ہے کیونکہ ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اپ ڈیٹ ہونے میں اس لئے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اسے یہ بروکن لنک میں شو کرے گا ٹھیک ہے اور اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ یہ لنک بیسیکلی گوگل میں بھی اگزیسٹ کرتا ہوگا نا ابھی گوگل سے یہ ختم نہیں ہوا اس کو ہم کرتے ہیں کاپی اور یہاں جاتے ہیں یہاں پہ ہم گوگل میں جا کے اسی لنک کو سرچ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ لنک چونکہ گوگل میں پڑا ہوا ہے کمپیٹر ٹریننگ کورس ان خانے وال کے نام سے چونکہ یہ پیج تھا جو میں نے ختم کر دیا تھا اب دیکھیں یہ اوپن کرتے ہیں تو یہ فور او فور پہ چلا جاتا ہے اب گوگل کی نظر میں یہ لنک بروکن ہے لیکن چونکہ یہ لنک میں نے خود ریموف کیا ہے تو مجھے پاتا ہے میں نے فور او فور پہ ریڈریکٹ کر دیا ہے ایک دو تین چار دن میں یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا کیوں کیا تھا کیونکہ اس کے اندر کونٹینٹ نہیں میں نے ڈالا ہوا تھا اور میرے پاس ٹائن نہیں تھا کونٹینٹ ڈالنے کا تو میں نے بہتر سمجھے اس کو ریموف ہی کر دوں جب میں ڈالنے کی قابل ہوں گا میں دوبارہ اس کو لائف کر دوں گا اب اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ یہ گوگل کے پاس اس کا کون سا ورژن ہے اب یہ تری ڈاٹ پہ کلک کریں یہ اپن ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیشے کیشے پہ کلک کریں دیکھتے ہیں کہ گوگل کے پاس کیسا نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں گوگل کو یہ پیج اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایمٹی پیج تھا اس کا میں نے کونٹینٹ ڈالنا تھا بڑ ڈیو ٹو ڈا لیک آف ٹائم ٹائم کی کمنگ تھی اور میں اس کو نہیں ڈال سکا تو یہ اس طرح اور یہ کس ڈیٹ کا ورژن ہے ٹونٹی تھرڈ مئی کا ابھی دوبارہ گوگل نے اسے ریڈ نہیں کیا تھا اس مئے کے بعد جیسے گوگل اس کو ریڈ کرے گا تو گوگل کو پتہ چل دے گا بھائی یہ لینک انہوں نے ریموف کر دیا تو وہ بروکن لینک سے بھی اس کو ختم کر دے گا یہ بات سما لگ گئی اس میں کوئی کوسٹن یا کوئی کنفیجن ہے تو مجھ سے پوچھیں ورنہ پھر اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ویسٹن میں بروکن لینک ہو تو اس کا سالوشن کیا ہے یہاں تک تو کوئی کنفیجن نہیں ہے آپ کو چلیں جب اچھا اب ڈیو ٹو سم ریزن یا گلتی سے یا میں نے جان گوچھ کہ کوئی کونٹینٹ ڈیلیٹ کر دے جیسے میں نے یہ آرٹیکل نمبر ٹوانٹی تھری ڈیلیٹ کر دیا اب کیا ہوگا اب ایک ریکویسٹ جائے گی سرور پر اس کی سرور پر یہ آرٹیکل ملے گا نہیں یہ لینک ملے گا نہیں سرور ریسپونس میں بیر لینک کی آپشن دے دے گا اس کا ایک حل یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ میں نے یہ یوریل اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس پر ٹرافک ہے یا نہیں اگر ٹرافک نہیں ہے تو سب سے بیس سلویشن ہے میں اسے فور اور فور پر ڈیڈکٹ کر دوں اگر ٹرافک نہیں ہے یہ چیز ذہن میں رکھتا ہے جو گاٹ مائی پوائنٹ اگر ٹرافک نہیں ہے تو فور اور فور کر دیں جیسے میں نے فور اور فور کر دیا نا اب جیسے کوئی بھی بندہ جا کے اگر ڈی جی ایپس ڈاٹ کام کا لنک نمبر ٹونٹی تھری اپن کرے گا تو وہ فور اور فور پہ چلا جائے گا لیکن جبکہ وہ لنک نمبر ٹونٹی فور اپن کرے گا تو وہ اپن ہو جائے گا یہ دیکھا ٹونٹی فور کیا وہ اپن ہو گیا جبکہ یہیں پہ اگر میں ٹونٹی تھری لکھ دوں تو وہ فور اور فور پہ لے جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹونٹی تھری نمبر آرٹیکل میں ٹرافک تھی بھی نہیں کیوں کیونکہ میں نے کونٹینٹ بھی نہیں ڈالا ہوا تھا تو میں نے ایزی سمجھا کہ بس میں ایسے سیمپل فور اور فور پہ ریڈر کر کے جان چڑھا ہاں اب ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے اس سے وہ لنک ریموو کر کے اسی کا ملتا جلتا ہے ایک او نیا لنک بنا دیا بھائی کمپیوٹر کورس کو ختم کر کے میں نے کمپیوٹر بیسک کورس کے نام سے ایک لنک بنا دیا پھر میں کیا کروں اور میں اس کو 301 ریڈر کر دوں یعنی کہ پرماننٹ کیوں کیونکہ میں نے کمپیوٹر کورس کا لنک اب نہیں چلانا اب کمپیوٹر بیسک کورس کا لنک چلانا ہے تو میں کیا کہوں گا میں اس سے گوگل کو بتا دوں گا بھائی یہ میرا پرانا لنک تھا لیکن اب ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے کمپیوٹر بیسک کورس ہے اس کا نام 301 پرماننٹری ڈریکشن میں نے کر دی سمجھ لگی اس سے اس کے لیکن اب اگر میرا ایک پیج ہے گلتی سے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن وہ رینک وہ اس کے پر ٹرافک بھی آ رہی ہیں فرزمپل ڈیلی کے دس پندرہ بیس کلک آتے ہیں اس پیج کے اوپر تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب اگر فور کروں گا تو میرے لئے نقصان ہے بھائی اب سب سے بیس سلویشن یہ ہے کہ ایف آئی ایم دا ایف آئی ایم گیٹنگ در ٹرافک فرم دا گوگل مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے ریکریئٹ کرنا چاہیے اپنے کانٹینٹ کو اسی پیج کو دوبارہ سے ریکریئٹ کر دوں ایس سون ایس پاسیبل ایس سون ایس پاسیبل تاکہ جو بیس تیس پچیس جتنے کلک آ رہے ہیں وہ ضائع نہ ہوں اگر اس کے دو نقصان ہیں ایک تو وہ میری ٹرافک ضائع ہو رہی ہے دوسرا یہ میری ویگ سیٹ کے رینکنگ ڈاؤن ہو جائے گی کیوں کیونکہ گوگل کو لگے گا یہ میں اس کے اوپر بندہ بھیج رہا ہوں کیونکہ وہ فور او فور پہ چلا جاتا تھا بندہ کیا کرے گا ویب سائٹ کو بند کر دے گا سیشن ٹائم بھی نہیں بنے گا اور باؤنس ریٹ بھی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کی اور جب یہ اگین ان اگین ہوگا دن میں بیس پچیس کے یوزر کے ساتھ یہی ہوگا تو گوگل کو یہ لگے گا یا یہ ویب سائٹ اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کا کچھ پورشن ڈاؤن کرنا شروع کر دے گا تو اس لیے اس چیز کو ہینڈل کرنا بروکن لنک کو کیئر فولی بہت ضروری ہے اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بھئی اس پرٹیکلر لنک پر ٹرافک تھی لیکن یہ بروکن ہو چکا ہے تو اس کا ایک سلوشن ہے کیا کہ میں ری کریٹ کر دوں اب بھائی کتنا ٹائم لگے گا ری کریٹ کرنے میں دس میٹر ہو سکتا ہے میں ایک دن میں کر دوں ہو سکتا وہ پیچ بڑا ایک ہفتہ لگ جائے مجھے تو بھائی اگر مجھے فار ایزمپل تین دن بھی لگنے ہیں تو میں کیا کروں گا تین دن تک کیا تین دن تک ٹرافک ضائع ہونے دوں ہو سکتا ہے تین دن میں گوگل ایکشن لے لیں میری رینکنگ ہی ڈاؤن کر دیں اب آپ بتائیں کہ پھر مجھے کیا سلوشن کرنا چاہیے جلدی سے میسیج کر کے بتائیں کہ اگر میری ایک پیج کے اوپر ٹرافک آ رہی ہے اور وہ پیج وہ لنک بروکن ہو گیا ہے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اب میں اسے ری کریٹ کرنا ہے ری کریٹ کرنے میں تین چار پانچ دن لگ جائیں گے اب پانچ دن جو ری کریٹ کرنے میں لگیں گے اس دوران میں کیا کرو اس تین چار پانچ دن کے دوران میں ایسا کیا کروں کہ میری ٹرافک نہ ضائع ہو باؤنس ریٹ نہ کریٹ ہو سیشن ٹائم ٹائم جو ہے وہ نیر ٹو زیرو نہ جائے تاکہ گوگل اس کو ڈی رینک نہ کرے جی فاطمہ آپ نے بلکل صحیح آنسر کیا ان تین چار پانچ دن کے لیے ہم ٹیمپریری ری ڈیریکشن کر دیں بھائی میرا ایک ایسیو والا پیج ڈیلیٹ ہوا اس کے اندر میں نے ایک فار ایسیو والا پیج بھی بنایا ہوا تھا میں کیا کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ مختلف ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہیں میں کیا کروں گا تین چار دن کے لیے ایسیو کی ٹرافک ایسیو پر روٹ کرنا شروع کر دے گا تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تو ٹائم سپین کرے گا کچھ نہ کچھ تو سیشن ٹائم ہوگا اور ہو سکتا ہے اس میں وہ دیکھے کہ اچھا یہ میں گلتی سے کسی اور پیج پہ آگیا ہوں وہ کہ یہ قیدہ کلک کرے اور باونس ریڈ بھی کریٹ نہ ہو یہ کتنے دن کے لیے کرنا ہے تین چار دو دن کے لیے جب تک میں ری کریٹ نہیں کر لیتا جیسے ری کریٹ ہوگا پیج میں اس کی ٹیمپریری ریڈریکشن ختم کر دوں گا اسے کہتے ہیں 302 ریڈریکشن 301 پرمینٹ ریڈریکشن ہوتی ہے 302 ٹیمپریری ریڈریکشن ہوتی ہے میری بات فالو کر رہے ہیں اچھا اب 301 اور 302 میں ایسیو کے پوائنٹو ویسے کیا فرق ہے اگر میں کسی کو 301 ریڈریکشن کر دوں گا پرمینٹ تو وہ کیا کرے گا جو اس پرانے یوریل کی ورث ہوگی گوگل کی نظر میں اچھی اٹھا کے نئے یوریل پر شفٹ کر دے گا جو سارا کے سارا لنک جو ٹرانسفر کر دے گا لیکن 302 میں ایسا نہیں ہوتا 302 میں ٹیمپریری ہے تو گوگل کو پتہ یہ ٹیمپریری ہے اس کا مطلب پرانے لنک دوبارہ بنے گا تو وہ پرانے لنک کا جو بھی ہے نفع نقصان اچھی بوری جو بھی ورث ہے وہ وہیں رکھتے وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتا میری بات فالو کر رہے ہیں اگر 301 ریڈریکشن کی تو جو بھی ایسا کی ورث ہے پچھلے یوریل کی وہ اٹھا کے اگلے یوریل پر ٹرانسفر کر دے گا جس پہ آپ نے ریڈریکٹ کیا اگر آپ نے 302 ریڈریکشن کی تو گوگل کو پتہ تلگیا بھائی یہ ٹیمپریری ریڈریکشن ہے تو پچھلی ورث اگلے لنک کے اوپر ٹرانسفر نہیں کرے گا وہ ویٹ کرے گا پچھلے ہی لنک کے دوبارہ ریڈریکشن کیونکہ 301 ریڈریکشن ہم تب کرتے ہیں جب ہمارا پلان ہو کہ ہم نے اس پیج کو دوبارہ ریکریئٹ نہیں کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اس سے ریلیٹڈ ایک اور پیج آگیا ہے اب میں اسی کو یوز کروں گا 302 ریڈریکشن ہم تب کرتے ہیں جب ہم یہ پلان کر لیں کہ یار اس لنک پہ تو ٹرافک آ رہی تھی مجھے اس لنک کو دوبارہ کرنا ہے ریکریئٹ کرنا ہے لیکن ریکریئٹ کرنے میں تین دن لگ جائیں گے تو تین دن میں ٹرافک کو ضائع ہونے نہیں دے سکتا تو تین دن کے لئے میں اسے تمپریری ریڈریکشن کی طرف لے جاؤں گا کلیر ہو گیا جی اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیوجن کوئی پرابلم کچھ بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ لگ جائی ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ سپرٹ ہونا چاہیے جیسے ہم نے بنایا اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے بھائی سیمپل سا ڈیزائن ہو جو لوڈ ہو جائے اس میں کوئی ڈیٹا تو ہوتا نہیں ہے سچ کوئی اتنا یشو نہیں ہے پھر پیج لوڈ لوڈنگ سپیڈ ہم نے دیکھ لیا گوگل سپیڈ انسائٹ بھی ہم نے دیکھ لیا جیٹی میٹرکس بھی ہم نے دیکھ لیا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھ لیا سپیڈ کا پھر ہم نے انسائٹ ٹیسٹ بھی دیکھ لیا لائٹ ہاؤس کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا تھا پراپر چیز سمجھانے میں مجھے کافی وقت لگ جائے گا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکل ایسے جلدی جلدی ختم کر دیں کیوں کیونکہ ٹیکنیکل ایسی ہو آپ نے خود نہیں کرنی ہو تو زیادہ تر پورشن اس کا ڈیولپر نے کرنا ہوتا کچھ پورشن جو آپ نے کرنا وہ ڈریکٹ گوگل سے آپ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے سائٹ میں پر بہت ڈارٹر سے ہیں جیسے سپیڈ کا ایشو ہے تو سپیڈ کا ایشو بھائی اگر آپ کو پروگرامنگ کوڈنگ نہیں آتی تو آپ نہیں فکس کر سکتے جو آپ کا ڈیولپر ہے آپ اسی کو دیں گے اسی نے فکس کرنا آپ جیسے پروفیشنل کوڈنگ جو بھی کوڈنگ کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا ایکچل وہ آپ نے یوز کرنا ہے اب کوڈنگ سٹینڈرڈ آپ نے تو یوز نہیں کرنا نا وہ تو ڈیولپر نے یوز کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو ٹیسٹ کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا اگر غلط ہوا تو آپ بتائیں گے اپنے ڈیولپر کو کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے کام اس کو ٹھیک کر کے دے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو پھر تو بھائی آپ کو کبھی ڈیٹیکٹی نہیں کر سکیں گے جب غلطی نہیں نکالیں گے تو کبھی چیزیں ایمپروف ہی نہیں ہو سکتی ایمپروفمنٹ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں سے مسٹیکس نکالی جا کیا میری بازاں لگ گئے اس کے بعد اسی طرح ایسٹی میل ویلی ڈیڈیشن ویلی ڈیشن اونی چاہیے پر پر سی ایس ایس ڈیو چاہیے جی ایس ویلی ڈیو چاہیے ان لائنس ٹی ایس 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 نی ہونی چاہیے جی ایس ایس کی فائلیں بہت کام ہونی چاہیے بہت زیادہ جی ایس ایس SiT فائلیں ڈیوز نہیں کرنی یا مینی فائل ہونے چاہیے اچھا یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایسیو آرڈٹ کے اندر پڑھا دوں گا جب میں آپ کو ایسی آرڈٹ پڑھا ہوں گا یہ ساری چیزیں وہاں بھی ان ڈیٹیل آئیں گے میں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا دوں گا اچھا اس کے بعد آگے سکیمہ this is very important topic schema تو ہم نے نہیں پڑھا ہوا نا یا سکیمہ نہیں ہم نے پڑھا تو چلیں گے ہم کل کے لیے رکھ لیتے ہیں اس میں سکیمہ schema کو ویلیڈیٹ کرنا schema بنانے کیسے ہیں responsiveness mobile optimized اور AMP accelerated mobile pages کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم کل study کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اگر اس میں کوئی question ہے تو وہ پوچھ لیں ادروائز میں یہ lecture ابھی ختم کر کے پھر دوبارہ جو image والا lecture ہے وہ کروں گا اور اس کے بعد ایک اور چھوٹی سا ایک اور recording مجھے کروانے ہیں وہ بھی میں کروانے گا تو آپ لوگ ابھی جائیے گا مات اگر کوئی question ہے تو پوچھ لیں ادروائز پر میں next lecture پر موک کرتا ہوں اوکے جی thank you so much میں اس کی recording ختم کرنے لگا ہوں thank you so much take care اللہ حافظ